پھول شاخوں پہ کھلنے لگے تم کہو جام رندوں کو ملنے لگے تم کہو چاک سینوں کے سلنے لگے تم کہو اس کھلے جھوٹ کو ذہن کی لوٹ کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا اقتدار کے تین سال گزارنے کے بعد نئے الیکشن آنے سے پہلے امران خان کے اعتصاب یا استفق انارے کے بعد دو نویمبر کے لوک اسلام آباد مارچ سے پہلے وزیر آزم پاکستان میاں محمد نواز شریف نے احد کر لیا ہے سب پر واضح کر دیا ہے کہ اقتدار تو آنی جانی چیز ہے عوام کا خیال رکھنا ضروری ہے عربوں کھربوں روپے کے منصوبوں سے کمیشن کھایا گیا لیکن عوام کو فائدہ نہیں پہنچایا گیا ان سب کو جواب دینا ہوگا سوال یہ ہے کہ کیا محترم وزیر آزم جواب لینے والے دروازے سے پہلے خود گزرنا چاہیں گے یا صرف وہی واحد شخصیت ہیں اور نون لیگ ہی واحد جماعت ہے جو دل میں عوام کا درد رکھتی ہے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ غربت کم ہو گئی ہے مہنگائی کا گریف نیچے آ گیا ہے ملکی خزانہ بھر گیا ہے اور سٹاک ایکسچینج کا انڈیکس آسمان کو چھولیں جگا ایسی خبروں پہ دل خوشی سے جھوم جاتا ہے لیکن پھر یہی دل کرزوں کا بوجھ دیکھ کر سین بھی جاتا ہے کیونکہ نہ تو غریب کا بچہ سکول جا رہا ہے نہ پیڑ بھر کے کھانا کھا رہا ہے علاج کے لیے ہسپتالوں کے چکر لگا رہا ہے دو وقت کی روٹی کے لیے ادھر ادھر سر تکرا رہا ہے ترقی اور خوشالی کے ناروں کی گونج میں پاکستان رین ویز پی آئی اے اور سٹیل مل کا خسارہ ساتھ خرب ہو گیا ہے ساکولر ڈیٹ کا جادو ایک بار پھر سرچڑ کو بولنے لگا ہے کرپشن بد انوانی بد انتظامی قومی داروں اور قومی وسائل کی بندربات بیٹ گووننس اور اکربہ پروری جناب وزیر آزم بتائیں کس چیز سے آنکھیں چُرائیں اور آپ کی باتوں دعووں اور ناروں پر تالیاں بجائیں اب عمران خان اعتصاب کا عالم لے کر نکلے ہیں لیکن کیا وہ اعتصاب کی خواہش کو قومی اور عوامی خواہش بنا سکیں گے میاں محمد نواز شریف سمیت ہر اکمران کے لیے کرپشن اور لوٹ کے اعتصاب کی مثال سیٹ کر سکیں گے پہلے میری باری پھر تیری باری والوں کے بنائے ہوئے سسٹم کو پاش پاش کر سکیں گے اسی بارے میں پروگرام میں آزم بات کریں گے لیکن پہلے لیں گے بریک